آپ نے حضرت والد مہترم حضرت معانا قاسم قریش صاحب رحمت اللہ کی آلی کے یہ طرح اس مدرسے کو منصوب کرتے میں نام رکھا ہے لوگ تو ہے ان کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں وہی ان کی اقتدائی زندگی کو نہیں دیکھا ہے انہوں نے کن مجاہدوں سے بڑھا اور رحمت محاصل کیا کوئی نہیں جانتا ہے بس یہ جانتے ہیں کہ آخری میں اور ان کے بیانات ہزاروں کے اور لاکھوں کے بچ میں محبت تھے اور ان کی استعمال ہوتا تھا آپ آؤں بھگت خوٹی کی کاروں پہ پھر دیتے ہیں ہوای جانتے ہیں یہ تو آخری دنوں کو لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے انہوں نے جو پڑھا ہے اور کس علاقے سے اور کس خاندان سے گئے نہیں جانتے لوگ ہمارے دادا جو ہے وہ ان کو کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں موریشن کے پر باری سے یہ بولا مناسبی نہیں ہے اور دن پر کمانا ہے اور رات میں کھانا پینا ہوتا تھا پوٹل بھی چلتی سب چلتا تھا باہول ہوتا تھا کچھ بھی نہیں یادتے تھے ہمارے تایا صاحب عبدالعب پریشی صاحب انہوں نے تین دن لگائے اور انہوں نے ان سے واہی صاحب دس سال چھوٹے تھے تو وہ یہ سلسنے پڑھ رہے تھے تھا ان کو انہوں نے نظامتین بھیا پڑھنے کے لئے تو وہ بڑھنے گئے تو آٹھ سال میں صرف دو مرتب آئے ہیں کس ہے مرتب وہ دو مرتب آئے ہیں وہاں داخلے پھلے گئے تو وہاں بتایا کہ یہاں کھانے کا نظم نہیں ہے آج مدرس میں کھانے کا نظم ہوتا ہے نا دونوں نے وہاں بتایا داخلے کے وقت میں کہ کھانے کے ذمہ داری ہماری نہیں ہے کیا مطلب مل گیا تو کھانا نہیں ملا تو ایسے ہی روزہ ہلکہ تو ٹھکا کہ ٹھیک ہے رہے گے تو ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ نہمان آتے جماعتیں آتی اور کبھی کھانا تھا تھا تو اس سے دس سرکان پہ جو روٹی کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے ٹماٹو کے ٹکڑے پڑے رہتے بات مردہ اسی کو کھا کے پانی پھیکے رہ جاتے اور کھانے کا پہی نظم نہیں تھا تو اس طرح سے انہوں نے جی تعلیم حاصل کی گئے اور تعلیم حاصل کر کے آنے کے بعد یہ نہیں کہ آتے ہی استدبال ہو جائے ایسے نہیں تھا بلکہ وہ کمار پیٹ میں مرکز ساتھ اس کے تابے ہو کے چلتے رہے مشورے کے تابے کہ اس دنوں تک بڑے مجاہدے سے وہ کام کرتے رہے لیکن کبھی کسی کے سامنے اس کا تذکیرہ بھی نہیں کرتے مجھے کچھ یاد ہے کہ وہ مہیسور روڈ میں اتر کے کمار پیٹ کو چل کے جاتے تھے مجھے کچھ چل کے لے گئے یہ کبھرستان ہے نا مہیسور روڈ کا وہاں بس سے اتر یاد ہے اور اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آٹھوں میں جائے یا بھر کیا کہتے ہیں بی ٹیس میں جا سکے اتنے وقب نہیں ہوتی تھی وہ باز بناتے تھے مہنے کا تو اس سے آتے اور وہاں مہیسور روڈ کبھرستان کے وہاں اتر کے کمار پیٹ چل کے جاتے تھے اور ٹرین کیسے پاس بنا لیا تو ٹرین سے اتر کے وہاں مجھے کچھ لے اور وہاں سے اتر کے کمار پیٹ چل کے جاتے تھے دونی کے ساکھیوں میں سے اور نوانی ایک مرتبہ بتایا تھے مشورے کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ جیب میں پیسے نہیں ہے لیکن مشورے کا دین ہے پیسے جانا ہے پاس بھی ختم ہوگا ہے پاس گیا ہے جو ڈیٹھ بھی ختم ہوگا یہ مصفر نہیں کر سکتے اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہے کسی سے مانگا نہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں گھر سے نکلے وہ اور بسٹان میں آئے اور وہاں آکر کھڑے رہے ذکر کرتے رہے اور دعائیں مانتے رہے کہ جب تک مشورے کا وقت بورا نہیں ہو وہ ہی کھڑے رہے اور مشورے کا وقت بورا ہو گیا تو اللہ دکھا گیا تو میری بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس پر تو نہیں کر سکتا تھا گھر سے لکھلا وہ بشکان آیا اور یہاں انتیدام میں رہاں پیر لیے جانے کا کوئی انتیدام نہیں تھا تو وہ ہی زکار و دعا میں رہے جب مشورہ ختم ہونے کا وقت ہو گیا تو اس پی واپس لے گیا تو انتیدام میں کہ انہوں نے ایسے قربانی ہے ایک تو ایک وہ قصہ ہے تو ان کی زندگی پوری اسے میں گزری ہے جی؟